جو کا سٹاکس کندرہ کافی دم ہے اور خبر ہے خالا کی کومیڈیٹیز کے حوالے سے بھی خبر ہے کہ انٹرنیشنل شوگر کے جو پرائزز ہیں وہ اپنے بارے سال کے ہائی پہ پہ پہنچ گئے ہیں ہمارے پاس جو خبر تھی جو اشیشہ نے آپ کو نوٹس کروائی وہ خبر یہ تھی کہ جو خاص کر یو پی بیسٹ شوگر کمپنیز ہیں نا وہاں پہ دو چار فنڈ نے من بنا لیا اچھے سے پوزیشنگ لینے کیوں اور انہوں نے لینا جو جروع کر دیا دوسری خبر یہ ہے کہ ایتھنال کے پرائزز بڑھ سکتے ہیں دھیان رکھے گا یہ کبھی بھی فینسل آسکتا ہے آج سارے دس وچے کیبنیٹ کے بیٹھک ہے کیبنیٹ صحیح صرف پاس ہونا باقی رہ گیا ہے عموماً وشمہ نے بھی ایک بار آپ کو نوٹس کروایا ہوگا یہ دو سے دھائی روپے تک کے قریب دام بڑھ سکتے ہیں دو کیڈگیری کے ایتھنال ہوتے ہیں تو اس پر دام بڑھ سکتے ہیں آج شوگر سٹاک کی خبر ہم نے آپ کو صبح نورتن شیر کے اندر دی تھی آشیشہ نے کیا خبر والے سیگمنٹ کے اندر بتائی سارے کے سارے شوگر سٹاک بکادہ ڈیز ہائی پہ کسی میں دو پرسنٹ تو کسی میں پانچ پرسنٹ کی شاندار تیزی کے ساتھ آج چلتے ہو دیکھ رہے ہیں شوگر کمپنیز پہ ایک بار پارتیو کا ایک ٹیک اور لے لیتے ہیں پارتیو پہلے ایک نا کومن پرابلم ہوا کرتی تھی ان کے پاس پیسے نہیں آئیں گے گورمنٹ فنڈنگ ہوگی پھر ان کے کچھ سٹیٹ ایڈوائزری پرائزز بن گے پھر سب کچھ ہوا اب ایسی پرابلم ہی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اپنے بزنس ہی بدل دیئے اب تو کہتے ہیں ایتھنال والی کمپنیز ہیں رینوگا کا تو مجیوری بزنس اب ایتھنال سے آرہا ہے اور جس کے پرائ ایتھنال کے نظر سے بھی دیکھیں بہت صحیح بات بتائی آپ نے جو گورمنٹ کی پولیسی رہی ہے جہاں پہ ایتھنال کو فیول میں بلینڈنگ کر رہے ہیں اور یہ بہت ہی سکسسفل بزنس موڈل رہا ہے اور کافی جو شوگر کمپنیز کا جو بزنس موڈل جو تریڈیشنیلی بہت ہی سکلیکل رہتا تھا لینکٹو لٹ آف گلوگل شوگر پریسیز ڈومیسٹک سپلائی ڈیمانٹ تو اس لیے پاسک میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو شوگر ملز تھی ان کو دکت رہتی تھی تھی to pay the arrears to the farmers لیکن گورمنٹ نے ایک اچھا پور میں نکال ہے چہاں پہ ایتھنال is a byproduct جو شوگر کمپنیز کے لیے رہتا ہے وہاں پہ ان کو انسینٹیفائز کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کافی شوگر کمپنیز نے ایتھنال کے پلانٹس لائے ہے اور گورمنٹ نے ٹائملی پرائز ریوزن بھی کیے اور ان کو جو شگر کے ایتھرال کا جو بائی پروڈکٹ ہے اس کے جو ریسیو بل سے ٹائملی مل جاتے ہیں ہم میں لگتا ہے یہ سیکٹر میں انویسٹر شید لکٹ فرنٹائن نیمز لکٹ فرنٹائن نیمز بہت ہی اٹرکٹیو ہے اور فرنٹائن نیمز میں آگے جاتے ہم لگ رہا ہے دن ایک اور شیر میں آپ کو نوٹس کرانا چاہتا ہوں ٹپیکلی ٹھیک ایکسپاری سے پہلے ایفنڈو بین سے باہر ہوا ہے اور ایکسپاری کا ہی شیر ہے اس کا نام ہے انڈیابل ہاؤزنگ فننس آپ کو اچھے سے پتا ہوگا خوش آپ نے بھی اس کو نوٹس کیا ہوگا ہے ایفنڈو بین سے باہر ہوا ہے اور آر بیل چلا گیا اکلوتا شیر تھا جو بین میں تھا وہ باہر ہو گیا اب اب آر بیل یہ صرف جرح یہ دیکھ کے بتائیے میرے کو آج کل پرسوں اور ترسوں یعنی کہ فرائیڈے تک میں اس سے منڈے بھی آپ جوڑ لو چلو منڈے تک کے لیے انڈیابلز لینا ہے بس میں کو صرف پرائیز ایکشن لینا ہے میں کوئی پتا ہے چار دن بعد پھر گم ہو جائے گا شیر بتائیے کیا کرے سر تو دیم بھی دیکھیں ایک شاہر پرائیز کے باد اگر ہم نیر اٹرم ٹرینڈ دیکھیں اس کا تو تھوڑا سا ڈاون ٹرینڈ میں ہی رہا ہے حالانکہ 155 کے سپورٹ سے ہی ریباونڈ ہو رہا ہے بٹ میں کہوں گا کہ تھوڑا سا وچفول رہے ہیں اس میں اگر آپ اگریسیف ٹریڈر ہیں تب you know it makes sense to you know perhaps go long on it short covering rally کہ اس میں due ہے تو اس کے چلتے اگر آپ you know 170 175 کے targets کے لیے لینا چاہے with a stop loss of you know 158 then it's fine برنا میں کہوں گا کہ تھوڑا سا اس میں you know آپ wait and watch رکھیں اگر تھوڑا conservative ٹریڈر ہیں تو تھوڑا سا wait and watch mode رکھیں near term میں جو اس کی fall ہے یہ فلحال کہیں نہ کہیں ہمیں ایسا لگ رہے کہ ہو سکتا ہے at least sideways you know consolidation کا جو zone ہے اس میں یہ جا سکتا ہے but this is only for aggressive traders and جیسا آپ بتا رہے کی ہے فی نو بین میں چلا جاتا ہے تب اس کا جو upswing ہے یہ اور you know آنا یا capture کر پانا تھوڑا مشکیل ہوتا ہے so once again for aggressive traders 158 کا support and 170 تک کی targets کے لیے آپ اس میں long کر سکتے ہیں ٹھیک ہے 170 تک کے لکش کے لیے india bulls housing کو آپ long کر سکتے ہیں آج وائدہ بازار کا دوسرا سب سے زیادہ چڑھنے والا شیئر ہے اور پہلے نمبر پہ ہے delta corp جس کی پوری امید تھی high court کے جو آدیش آئے ہیں کہ اسے کوئی demand notice نہ کی جائے بینا high court کو inform کی اور وہ اچھے سی play کر رہے ہیں آج شیئر کے لیے ساڑھے چھے پرشنٹ کا آس پاسی تیزی ہے اور نفٹی کا جو top gainer آج ہے پہلے 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 پ